اللہم صل على محمد وآل محمد اشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والکرام على الرسول المسدد والمحمود الامد ابل قاسم محمد اللہ وآلہ اہل بیتی تیبین تحرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہو تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہم آئمتاً يہدونا بعمرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانو لنا عابدین صلوات مستقل ہماری گفتگو عقائد پہ چل رہی ہے اور گزشتہ درس میں عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو رہی تھی اور آج کے اس درس کا عنوان ہے عقیدہ امامت اس کے بارے میں دلائل کیونکہ ایک نبوت عامہ ہے اور ایک ہے نبوت خاصہ یہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں الہدہ الہدہ ہیں نبوت عامہ کہا جاتا ہے ہر وہ نبی جو خبر دینے والا ہے وہ نبوت عامہ کے زمین میں آتا ہے نبوت خاصہ رسول خدا کو حاصل تھی خاص نبوت جس میں امامت بھی شامل تھی اور نبوت بھی شامل تھی امامت کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ امام کسے کہتے ہیں مفہوم امامت کیا ہے لغوی اعتبار سے امام کہا جاتا ہے رہبر کو رہنما کو اسی لئے قرآن مجید نے لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں اماموں کی وضاحت کر دی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ عَائِمَّتًا يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے عمر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں دوسرے مقام پہ وَجَعَلْنَاهُمْ عَائِمَّتًا يَدْعُونَ إِلَنَّار ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں عجیب منزل ہے کہ پروردگار نے دونوں کے لئے لفظیں ہم نے استعمال کیا اس کی تشریر انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ اللہ کی طاقت سے بہرحال چاہے وہ امام باطل ہے یا امام حق ہے اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر بیٹھا نہیں اللہ نے ہی طاقت دی ہے اس لئے کہا يَدْعُونَ إِلَنَّار كِلِبِكَ وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے امام بنایا یعنی ہم نے طاقت دی لیکن حدیناہ النجدین پروردگار نے دونوں رستوں کی ہدایت کر دی ایک حق کا رستہ تھا ایک باطل کا رستہ تھا جس نے چاہا باطل کے رستے کو اپنا کر اور جہنم کا رستہ اختیار کیا اور جس نے چاہا حق کے رستے کو اختیار کر کے جنت کا رستہ اختیار کیا پروردگار نے دونوں رستے دکھا دی اس لئے دونوں کے رہنما بھی الہدہ الہدہ رہے اس لئے کہا امام چاہے وہ حق کی طرف تلقین کرے وہ حق کا امام کہلاتا ہے باطل کی طرف تلقین کرے اسے بھی امام ہی کہتے ہیں لیکن اسے باطل کا امام کہا جاتا ہے تو امام کی لغوی معنی ہیں رہبر اور رہنما اور رہبر حق بھی موجود ہیں اور رہبر باطل بھی موجود ہیں دوسری چیز استلاحی اعتبار سے امام کسے کہتے ہیں استلاحی اعتبار سے کہ جو دنیا اور آخرت میں اچھائی پر تسلط حاصل کر لے استلاحی طور پر جو دنیا اور آخرت میں اچھائی پر تصرف رکھے تسلط رکھے مکمل اسے کہتے ہیں امام استلاحی اعتبار سے اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی امام ہے تو اسے مکمل طور پر تصرف حاصل ہونا چاہیے اب یہ لغوی بحث ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ امام کی ضرورت کیا ہے جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول خدا نے معارف علوم معارف دین تمام لوگوں پر واضح کر دیے اب جب رسول خدا نے معارف دین سب پر واضح کر دیے تو کیا اس کے بعد کسی اور کی ضرورت تھی جو آئے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے تمام چیزیں واضح کر دی دین کی تکمیل کی سند آگئی اليوم اکملتو لکم دینکم واعتممتو علیکم نعمتی سند آگئی بالکل لہذا اب رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا بعض افراد نے جو ہمارے برادران ہیں انہوں نے یہ دلیل دی کہ اسی طرح ہے کہ اب کوئی امام بھی نہیں آئے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں امامت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے امام ہونا چاہیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ امامت کا جو ذکر ہے وہ جناب ابراہیم کے ساتھ مربوط ہے بعد میں امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس میں سب سے اہم چار پانچ نکات ہیں جو میں چاہتا ہوں وضاع سے آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا رسول خدا نے نسل انسانی کی تربیت مکمل کر لی تمام چیزیں نسل انسانی تک تمام چیزیں پہنچا دیں یا نہیں اب بھی تربیت کی ضرورت ہے اس میں ذرا سا شائبہ آجاتا ہے کہ کیا رسول اپنے کام کو مازاللہ سممہ مازاللہ صحیح نہیں کر پائے جو امامت کی ضرورت پڑی ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ رسول خدا نے اپنی تربیت میں کوتاہی نہیں کی لیکن لوگوں نے رسول خدا سے علم لینے میں کوتاہی کی یہ کوتاہی من جانب الرسول نہیں بلکہ من جانب العوام الناس تھی لوگوں میں کوتاہی تھی انہوں نے رسول خدا سے وہ تربیت حاصل نہیں کی جس کی دلیل بھی موجود ہے کہ جب لوگوں نے بعد میں آکے سوال کیا ہے کہ ذرا ظہار کا مسئلہ بتا دیجئے تو جواب یہ دیا گیا کہ میں رسول سے کئی مرتبہ پوچھ چکا تھا رسول کہتے تھے سورہ نسہ پڑھ لو لیکن میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول نے تو بتا دیا تھا لیکن میرے ذہن نے اس چیز کو قبول نہیں کیا میں سمجھ نہیں پایا ایسے لوگ عوام الناس میں موجود تھے دوسری سب سے ایم چیز یہ ہے کہ جب رسول خدا نے مولا کائنات کو اتنا علم عطا کر دیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے میرے لئے علم کے ہزار باپ کھولے اور میں نے ان ہزاروں میں سے کئی ہزار باپ کھولے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول خدا تو سب کو علی بنانا چاہتے تھے لیکن جس میں جتنی صلاحیت تھی وہ اتنا بن پایا رسول خدا کی خاص نظر کرم فقط مولا کائنات پہ نہیں تھی بلکہ رسول خدا اس لئے آئے تھے کہ سب کو علی بنا دیں سب کو باب علم بنا دیں سب پر علم نچھاور کر دیں لیکن ہر شخص میں اتنی لینے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس لئے رسول نے اپنا کام مکمل کیا لیکن عوام الناس میں بہت سے ایسے تھے جو جن کی تربیہ تبھی نامکمل رہ گئی انہوں نے رسول سے حاصل ہی صحیح نہیں کیا جس کی ایک مثال بھی ہے کہ پانی کا قطرہ پہاڑی زمین پہ گرتا ہے وہی پانی کا قطرہ سیم اور تھوڑ زدہ زمین پہ گرتا ہے وہی پانی کا قطرہ زرخے زمین پہ گرتا ہے لیکن پہاڑی پتھر پہ گرتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے سیم اور تھوڑ جگہ پہ گرتا ہے ختم ہو جاتا ہے سہرہ میں گرتا ہے وہاں سے کانٹے دار درخت اگاتے ہیں زرخے زمین پہ گرتا ہے وہاں ہریالی پھیل جاتی ہے قطرے کی تو تاثیر یہی ہے کہ وہ کچھ دے کے جائے لیکن زمین میں جتنی تاثیر ہوگی وہ اتنا ہی لے گی اسی طرح رسول خدا نے تو بہت کچھ دینا چاہا تھا لیکن تمام لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ سب سلمان اور ابو ذر بن جاتے اس لئے رسول نے اپنے طور پر مکمل طور پر سب کی تربیت کی لیکن ابھی مسلمانوں کی تربیت خود کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کو غالب کر دیا جائے تمام ادیان پر لیکن رسول خدا دنیا سے چلے گئے دین اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہو پایا اس کا مطلب ہے کہ ابھی ضرورت ہے کہ لوگوں کی تربیت اور کی جائے تاکہ مسلمان پورے ادیان پر غالب آ جائیں اور وہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہمارے آخری امام پر پورا اترے گا لہذا اور تیسری چیز جو تاریخی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا کے آخری ایام میں تین قسم کے بڑے بڑے دشمن تھے اسلام کے اور رسول خدا کے ان دشمنوں کی موجودگی میں رسول خدا تین دشمن پہلا دشمن خود رسول خدا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نماز پڑھنے والا منافق جو اندرونی طور پہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا جس کی سب سے بڑی دلیل برادران نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اور وہ یہ کہ جنگ تبوک سے جب رسول خدا واپس آ رہے تھے تو رسول خدا کے اونٹ کو یہ پروگرام بنایا کچھ منافقین نے کہ اس اونٹ کو بھڑکا دیا جائے گا اور یہ رسول خدا کو لے کے بھاگ کھڑا ہوگا اور کہیں گرا دے گا لے جا کے وہاں پہ رسول کو ختم کر دیا جائے گا یعنی اتنے بڑے رسول کے دشمن خود اندرونی طور پہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا تھا لیکن باطنی طور پہ وہ مسلمان نہیں تھے جس کی دلیل بھی سب سے بڑی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ الزام تو دلیل سورہ منافقون کی صورت میں موجود ہے دلیل کے جب غدیر کا خدبہ دے کے رسول خدا واپس آ رہے تھے اس وقت کچھ منافقین نے پروگرام بنایا کہ رسول خدا کو ایک دررے کے نیچے سے جانا تھا غار اور دررے میں فرق ہوتا ہے جس کے دونوں طرف دروازے ہوتے ہیں وہاں سے رسول خدا کو نکلیں گے ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا کہ اس سے دھکا دیں گے رسول کے اوپر پتھر گرے گا اور ماذا اللہ رسول وہی پہ ختم ہو جائیں گے کہ اچانک جیسے ہی رسول کی سواری اس دررے کے پہلے گیٹ کے اوپر سے گزر رہی تھی تو مدینہ پہنچے تو آپ نے فرما کہ اس طرح سے پروگرام بنایا گیا تھا اور جو بھی افراد اس میں شامل تھے انہیں یا میں جانتا ہوں یا سلمان جانتے ہیں تاریخ نے یہ تو نہیں لکھا کہ وہ کون کون افراد تھے لیکن یہ ضرور لکھا کہ کن کن افراد نے سلمان سے اور جنہوں نے پوچھا وہ کون تھے اس سے واضح ہو گیا کہ کوئی تھے جو رسول خدا کو ختم کرنا چاہتے تھے رسول سے دشمنی اصل میں اسلام کو ختم کرنے کی دشمنی تھی یہ پہلے دشمن تھے جو منافقین تھے رسول کے درمیان موجود تھے اور جن کا پروگرام یہ تھا کہ چند دنوں بعد رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لہذا ہم لوگ الٹے پیر جہالت کی طرف پلٹ جائیں گے اسلام کی تمام تعلیمات کو بھلا دیا جائے گا جیسے کہ جناب موسیٰ کے بعد یہودیوں نے کیا جناب عیسیٰ کے بعد عیسائیوں نے کیا اسی طرح قرآن اور ہر شے کو تبدیل کر دیا جائے گا یہ پہلے دشمن تھے دوسرے روم اور ایران کی حکومتیں اُس زمانے کی ایران کی حکومت خسرو پرویز جو کوئی ایران کا بادشاہ تھا رسول خدا کا خط دیکھ کے اس نے پھار دیا تھا اور رسول خدا کے قاسد کو قتل کر دیا تھا ایسے میں مشکلات یہ تھی کہ کسی وقت بھی وہ حملہ کر کے اس اسلامی ریاست کو ختم کر دیں گے دوسرے روم کی حکومت تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کچھ علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا جیسے مدائن اور دیگر علاقے تھے جو روم کا حصہ تھے اس لیے کئی جنگیں ہو چکی تھی جس کے اندر جناب جعفر تیار شہید ہو گئے تھے اور اسلام کے بڑے سپہ سالار انہی جنگوں میں روم کے مقابل جنگ کرتے وے شہید ہوئے تھے کیونکہ اس زمانے میں روم کا دارہ کار میں شام بھی شام تھا اور شام کی حکومت فقط اس وقت کے شام تک محدود نہیں تھی بلکہ اس شام میں جورڈن بھی شامل تھا لیبنان بھی شامل تھا اور جو دیگر علاقے وہ سب شامل تھے لہذا اب یہ حکومتیں اسلام کی سخت دشمن تھی ایسے میں رسول خدا اگر کسی کو اپنا جانشین موین کر کے نہ جائیں تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اندرونی طور پہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والے موجود ہیں بیرونی طور پہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والے موجود ہیں تو ضروری تھا کہ رسول کسی ایسے کو موین کر جائیں کہ جو اسلام سے ایسی ہی محبت کرتا ہو جیسے رسول محبت کرتے ہیں جس نے اسلام کے لئے ہمیشہ قربانی دی ہو جس نے ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا ہو اس لئے قرین قیاس یہ ہے کہ رسول خدا کو ان مشکل تمام حالات میں کسی نہ کسی کو موین کرنا ضروری تھا تیسری دلیل اور وہ رسول خدا اگر ایک گھنٹے کے لئے بھی کہیں جاتے تھے تو کسی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر ضرور کرتے تھے کبھی عبداللہ ابن امی مکتوم انہیں معین کیا کہ آپ میری جگہ نماز پڑھائیے گا میں جا رہا ہوں جنگ تبوک کے موقع پہ مولا امیر علیہ السلام کو معین ہوں تو چند لمحے کے لئے بھی جا رہے ہیں تو کسی کو اپنا نائب معین کر رہے ہیں رسول خدا تو جب ہمیشہ کے لئے جانا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول امت پہ چھوڑ دیں یہ ضرورت امام آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ رسول کی جانشینی کتنی اہم تھی کہ وہ لوگ جو مسلسل نقصان پہنچانے کے در پہ تھے اور بات کے حالات نے بتایا کہ ابو صفیان مولا کائنات کے پاس آیا اور آکے کہ رہا ہے کہ یا علی آپ کا حق ہے کہ آپ خلافت پہ قبضہ کر لیں لہٰذا آپ میں ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں مدینہ کی گلیاں میں فوجوں سے بھر دوں گا مولا کائنات سمجھ گئے کہ یہ بنی حاشم اور قریش کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں قریش اور بنی عدی اور دیگر قبائل جو ہیں ان سب کے مقابلے میں ہم آپ کی حمایت کریں گے اسی لئے مولا کائنات نے فورا یہ جملہ کہا کہ تم کب سے اسلام کے طرف دار بن گئے میں تمہاری ہر سیاست سے واقفیت رکھتا ہوں کہنے کا مقصد یہ کہ تمام چیزیں سامنے آ رہی تھی ایسے میں ضروری تھا کہ رسول خدا امت پہ نہ چھوڑیں تیسری اہم چیز یہ ہے کہ امام کی ضرورت اس لئے سب سے زیادہ اہم ہے کہ جیسے نبی کی ضرورت ہے ویسے ہی امام کی ضرورت ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ اہدہ نبوت اور اہدہ امامت میں فرق اتنا ہے صرف کہ نبی کا کام ہے پہنچانا خبر دینا اور امام کا کام ہے خبر کی حفاظت کرنا خبر کا نفاظ کرنا انشاءاللہ جو بیچ میں وقفہ ہوتا اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی ابھی صرف اتنا کہ ایسے میں ضروری تھا کہ رسول کسی کو معین کر جائیں اب معین کر جانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ امامت ضروری ہے رسول کے بعد کسی کو مسند خلافت پہ امامت پہ بیٹھنا ضرور ہے تو خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے ہمارے ہاں زیادہ تر امامت امامت بیان کیا جاتا ہے اور دیگر جگہوں پہ خلافت پہ زور ہے دیکھیں یہ صرف لغوی بحث ہے خلیفہ نکلائے خلف سے عربی زبان میں خلف کہتے ہیں پیچھے کو اور امام نکلائے امامت سے امام کہتے ہیں آگے کو جو ہر مقام پہ آگے رہے وہ امام ہوتا ہے ہم امامت کے قائل اس وجہ سے بھی ہیں کہ رسول کے بعد جو ہر جگہ آگے نظر آئے امت کی اصلاح میں اسے امام کہتے ہیں اور خلیفہ کے معنی ہے رسول کے پیچھے آنے والا گویا بس لغوی بحث ہے رسول کے پیچھے آنے والا خلیفہ کہلاتا ہے اور رسول کے بعد تمام مسنت پہ بیٹھ کر رسول کے مطابق فیصلہ کرنے والا امام ہوتا ہے وہ بھی پیچھے آرہا ہے یہ بھی رسول کے ہیں بس یہ کہ یہ ہر مقام پہ آگے نظر آرہے ہیں اور وہ رسول کے پیچھے آرہے ہیں یعنی وہی شخص جو رسول کے بعد رسول کا جانشین بنے گا وہ خلیفہ بھی ہے وہ امام بھی ہے یہ لغوی اعتبار سے بس تھوڑا سی بحث ہے ورنہ رسول نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے اور تمام نے متفقہ لکھا کہ رسول نے نام بھی بتا دی یہ یہ خلیفہ ہوں گے بہرحال میں اعتراض کی بحث اس لئے نہیں چھیڑنا چاہتا بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ امامت کتنی اہم ہے بحث اس لئے نہیں چھیڑنا چاہرہ ورنہ نتیجے تک کہ آپ کو پہنچا دوں تمام دلائل دے کر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے اختلافی موضوعات کو پسے پچھ ڈال دینا چاہیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دنیا پوری دو حصوں میں تقسیم ہوئے میں نے ہمیشہ سے کہا کہ دنیا نہیں بلکہ مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا دو حصوں میں اور مسلمان ایک دوسرے کے دس بگ گریبان نظر آ رہے ہیں مسلم ممالک پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ حملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لہٰذا اختلافی موضوعات کے بجائے اتحاد کی طرف آنا چاہیے ہم اس سے غرض نہیں کون کسے مان رہا ہے کیا ہے لیکن ایک بحث ہے کہ کیا رسول کے بعد کسی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی نتیجہ بحث کا یہ ہے کہ ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بہکانے والا موجود ہے تو ایک ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے مسلسل طور پر بہکانے والا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول خدا کلی طور پہ تو تمام معارف بیان کر کے چلے گئے لیکن جزیات کی بحث ابھی تک چل رہی ہے اس کے لیے امامت کی اس کام کی حفاظت کی ضرورت تھی میں نے ارس کیا کہ اندرونی دشمن بھی موجود تھے بیرونی دشمن بھی موجود تھے اگر رسول خدا کسی کو نائب بنا کے نہ جائیں تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی دین کی کس طریقے سے ان تمام امور کو نمٹایا جائے گا اب پہلی چیز کے بارے میں دلیل کے رسول خدا کلیات بیان کر گئے لیکن تمام چیزوں کی جزیات کا وقت رسول خدا کے پاس بھی نہیں رہا مدینہ کی کل دس سالہ زندگی اس دس سالہ زندگی میں جنگ بدر ہے جنگ خیبر ہے جنگ احد ہے اور دیگر غزوات ہیں اس کے مقابلہ بھی کرنا ہے مشرقین کو جواب بھی دینا ہے جنگ بھی لڑی جا رہی ہیں اور اس طرح کی مختلف اور مشاقل ایسی ہیں کہ ایسے میں رسول خدا کے لیے بہت آسان نہیں تھا کہ کلی طور پہ ہر شئی بیان کر دیں اس لئے ضروری تھا کہ رسول کے بعد کوئی ایسی شخصیت ضرور آئے کہ جو رسول کی طرح سے معارف سے واقفیت رکھتے ہوں اور رسول کے اس کام کو اور زیادہ آگے بڑھائیں جس کی دلیل موجود ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اصحاب موجود تھے وہی سب کچھ کر لیتے تو ایزان محترم زیادہ عرصہ نہیں گزرا اب باسی خلفہ کے زمانے کا واقعہ موجود ہے کہ جب ایک چور پکڑ کے آیا اور اسلامی خلیفہ جو رسول کا اپنے کو نائب کہتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس چور کے ہاتھ کہاں سے کٹے جائیں بحث ہو گئی ایک شخص کہتا تھا کہ کلائی سے کٹے یہ شخص نہیں تھا بلکہ یہ علامات ہیں ایک نے کہا نہیں بازو کی طرف سے کٹ دیں یہ بحث ہوتے ہوتے جب زیادہ بڑھی تو خلیفہ نے فوراں امام علیہ السلام کی طرف روح کیا امام محمد تقی علیہ سلام نے جواب یہ دیا کہ اِنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ کا یقیناً آزائِ سجدہ فقط اللہ کے لئے ہیں آپ نے قرآن سے دلیل دی آپ نے فرمایا ہتیلی آزائِ سجدہ میں شامل ہے لہذا وہ چور ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے اس سے حق عبادت کوئی نہیں چھین سکتا اس لئے اس کی فقط یہ چار انگلیاں کٹی جائیں گی اس کا کلائی سے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جس پر سب نے یہ کہا کہ واقعا آپ نے درست جواب دیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کسی کے پاس قول پیغمبر محفوظ ہوتا تو وہ کہتا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ چور کی انگلیاں کٹی جائیں گے لیکن کسی نے دلیل رسول خدا کے حوالے سے نہیں دی اور ہمارے امام نے قرآن سے دلیل دے کر یہ بتا دیا کہ رسول ظاہری طور پہ چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی رسول ہماری شکل میں موجود ہیں لہذا اگر امامت کا سلسلہ نہیں چلتا تو ان تمام امور کو کون حل کرتا مولا کائنات کے بیشتر واقعات موجود ہیں جو مولا نے قرآن سے دلیل دی ہے جب اتہام لگا ہے عورت پہ اس کی دلیل قرآن سے دی ہے اور دیگر چیزوں کی جس میں خلیفہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ انہیں قتل کر دو سنسار کر دو انہیں لیکن مولا کائنات نے دلیل دے کے بچایا یہ وہ واقعات ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول نے کلیات تمام بیان کر دی تھی جزیات محفوظ نہیں رہ سکیں لہذا امامت کا کام یہ تھا کہ رسول کے معارف علوم کو محفوظ رکھے شریعت کو صحیح نہج پہ صحیح رستے پہ چلائے اس لئے امامت کی خاص ضرورت تھی ایسا نہیں تھا کہ اس طرح لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے میں نے تمام دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول جب جاتے تھے کسی نہ کسی کو مہین کرتے تھے دوسرے مشرقین سے کفار سے منافقین سے رسول خدا کا دین اسلام کی وجہ سے مقابلہ تھا لہذا ضروری تھا کہ کوئی ایک ہو تیسری اقلی چیز یہی ہے کہ جب ایک بہکانے والا موجود ہے تو ہدایت کرنے والا بھی ہونا چاہیے اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ امام کون ہوتا ہے کس کو امام بنانا چاہیے اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امام بنانے کا حق رسول خدا کو پروردگار نے تفویز کیا تھا کہ رسول اپنی مرضی سے جسے چاہیں امام بنا دیں دوسرے نہیں بلکہ یہ حق امت کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ جسے چاہیں بنا لیں تیسرے نہیں یہ حق دیا تو رسول خدا کو تھا تو اس کی دو شقیں اور نکلیں گی کہ جب اللہ نے رسول خدا کو حق دیا امام بنانے کا تو رسول نے مثلا کسی کو بنا دیا اب اس کے بعد یہ حق کسے حاصل ہے کیا اس کے بعد امت کے اوپر چھوڑ دیا جائے وہ جیسے چاہیں بنا لیں یہ تین سے چار شقیں ہیں جن میں سب سے پہلی چیز کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے امام بنانا یا رسول خدا کا کام ہے امام بنانا یا عوام الناس کا کام ہے تین سوال چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر رسول کا کام ہے تو رسول نے پہلا امام معین کر دیا اس کے بعد بنانا رسول کا کام ہے یا اللہ کا ہی کام ہے یا عوام الناس کا کام ہے سب سے پہلی چیز اقلی دلیل سے پہلے نقلی دلیل اور وہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت جب ابراہیم کو آزمایا پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے سے فاطمہ ہنہ اور وہ اس امتحان پہ پورا اترے کہ ہم تمہیں انسانوں کے لئے امام بنا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اے میرے رب کیا میری اولاد میں سے بھی کسی کو بنائے گا کہ ہم تمہیں ہمارے اس عہد کو ظالم نہیں پاسکتے پہلی دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے ابراہیم سے یہ کہا کہ ہم تمہیں بنانے والے اس کا مطلب امام بنانا اللہ کا کام ہے اگر اسے کوئی نہیں مانتا تو دوسری دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ابراہیم نے پروردگار پروردگار سے یہ کہا پروردگار کیا میری ضروریت میں سے بھی بنائے گا اگر امت کا کام ہوتا تو ابراہیم کہتے ہیں مجھے تو اللہ بنا رہا ہے اب میرے بعد امت پہ چھوڑ دیں گے امت خود ہی میری ضروریت کو بنا دے گی لیکن نہیں اپنے بعد بھی ضروریت کے لیے یہ کہنا کہ پروردگار میری ضروریت میں سے بھی تو بنائے گا یہ دلیل ہے کہ ضروریت میں سے بھی بنانا اللہ کا کام تھا ابراہیم کا کام نہیں تھا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام بنانا چانشین موین کرنا یہ پروردگار کا کام ہے دوسری دلیل رسول خدا نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب مکہ میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا مکہ کے لوگ جتنے مسلمان ہونے تھے ہو گئے جو مسلمان ہو گئے انہیں کہیں حبشہ بھیج دیا گیا مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا اب رسول خدا نے آس پاس کے قبائل میں جانا شروع کیا تبلیغ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی تعداد ذرا بڑھائی جائے قبیلہ بنی کلاب میں جب رسول خدا پہنچے ہیں یہ وہی قبیلہ ہے جس سے بی بی عم البنین بھی تھی بعد میں قبیلہ مسلمان ہوا آپ نے دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اسلام قبول کر لیں گے کہ آپ کے بعد آپ کا جانا شین ہم میں سے ہوگا آپ یہ شرط مان لیں آپ کا وسیع جو بنے گا وہ بنی کلاب سے ہوگا تو رسول خدا نے جواب یہ دیا کہ جس پروردگار نے مجھے مبعوث برسالت کیا ہے وہی پروردگار میرے بعد میرا جانا شین موین کرے گا جب مجھے حق ہی نہیں ہے تو میں تم سے کیسے اس بات کا وعدہ کرلوں کہ میرے بعد تم میں سے خلیفہ ہوگا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار نے رسول کے بعد رسول کا جانا شین موین کرنا خود رسول کو بھی اس کا حق نہیں دیا تھا جب رسول کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بات کسی کو موین کریں تو امت کو حق کیسے دے دیا جاتا وہ رسول جو بدرج اولا جانتے تھے ماضی حال مستقبل سے واقف تھے ہر ایک کی عبادت ہر ایک کی شجاعت سب سے واقف تھے اس کے باوجود انہیں حق نہیں تھا جب رسول کو حق نہیں تھا تو امت کو حق کیسے دے دیا جاتا تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول خدا کو حق نہیں ہے تو پھر امت کو حق نہیں دیا جا سکتا تھا تیسری اور آخری چیز اور اس کے بعد پھر بریک ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اب دلیل نتیجہ یہ اخصم کرتے ہیں کہ امام بنانا نہ رسول کا حق ہے نہ امت کا حق ہے بلکہ امام بنانا پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ جس کو چاہے گا امام موین کر دے گا یہاں تک جب فیصلہ ہو گیا تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیا پہلا خلیفہ یا پہلا امام بنانا اللہ کا حق ہے دوسرا امت پہ چھوڑ دیا جائے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلا چلیں امام کو اللہ کا حق تھا اس کی بھی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب پہلا یعنی ابتداہی کا لوگوں کو حق نہیں دیا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کے تجربات موجود ہیں آج کل کے زمانے میں کیونکہ امام تو پوری دنیا پہ ایک امام ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں وہ لوگ جو وزیر اعظم بناتے ہیں صدر بناتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے بناتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں ان کے خلاف کیس چلتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی تو جب ہم اپنے ایک چھوٹے سے ملک کا وزیر اعظم صحیح نہیں بنا سکتے تو ہم پوری دنیا کا امام کیسے صحیح بنائیں گے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبون اللہ والنعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ہماری گفتگو اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ امامت بادِ رسول ضروریاتِ دین میں شامل ہے اور امام کا اہدہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے پروردگار نے اس اہدے کے لیے رسولِ خدا کو بھی حق نہیں دیا تو امت کو کیسے حق دیا جائے گا کہ وہ رسول کا جانشین موین کرے ہم نے استدلال آپ کے سامنے کیا وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتِمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرْرِيَتِ قَالَ لَا يَنَالُوْ اَحْدِ الظَّالِمِينَ یعنی امام بنانا پروردگار کا کام ہے اور ذریتِ ابراہیم سے بھی اگر امام بنے گا تو پروردگار نے دلیل یہ دی کہ ذریتِ ابراہیم سے بھی اگر کوئی امام بنے گا تو اس کا حق پروردگار کو حاصل ہے لیکن اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ میں امام ہوں تو اسے مان لیا جائے کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے ہی بنایا ہے اور جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسی کومنیٹی موجود ہیں کہ جن کے ہاں امامت کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے باون امام آ چکے ہیں ایک سلسلہ ہے بہرحال اور اسی طرح بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں اب امام تو ختم ہو گئے ہیں غیبت میں چلے گئے ہیں اب پیر چل رہے ہیں ان کے یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے لیکن ہمارا وہ واحد مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ امام پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ امام کیسا ہونا چاہیے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس وقت کوئی بھی شخص دعویٰ کر لے تو وہ امام بن سکتا ہے سب سے پہلی دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان کو پروردگار نے یہ حق دیا کہ تم لوگوں کے دلوں میں وسواس پیدا کروگے شیطان نے کہا تھا کہ مجھے دل پہ قابو عطا کر دے پروردگار نے کہا نہیں اگر تمہارے تم دل پہ قابو کر لوگے تو ہماری ہدایت کہاں ہوگی لہذا تمہیں وسواس کا حق حاصل ہے کہ تم دل میں وسواس پیدا کر سکتے ہو شیطان اڑ سکتا ہے شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے شیطان ہر جگہ بہکا سکتا ہے اور شیطان پہ یقین ہے سب کا پاکستان کا مسلمان ہے ایران کا مسلمان ہے سعودی عرب کا مسلمان ہے کہیں کا مسلمان ہے ذرا سی غلطی کی ارے شیطان منحوس نے بہکا دیا فوراں کہہ دیا جاتا ہے اتنا یقین ہے شیطان پہ جب شیطان پہ اتنا یقین ہے تو جو اللہ کی طرف سے حادی موئین ہوگا وہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے کیونکہ اگر شیطان جتنی طاقت ہے پھر بھی ٹکرا کے ختم ہو جائے گی لہذا شیطان دل میں وسواس پیدا کرتا ہے تو وہ ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کرنے کی طاقت رکھتا ہو دوسری دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ رسول خدا آلمین کے لیے نبی بن کر آئے ہیں لہذا رسول کا جانشین وہ ہوگا جو آلمین کا علم رکھتا ہو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دے میں صحیح چلوں تو صحیح بننا مجھے سیدھا کر دینا اور وہ رسول کا جانشین ہو جائے نہیں ہو سکتا ایسا بلکہ رسول کا جانشین وہ ہوگا جو کسی طریقے سے بھی کسی سوال کے جواب میں منع نہ کرے جیسے رسول منع نہیں کرتے تھے اس کا علم پختہ ہونا چاہیے جیسا کہ حشام نے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگر تھے مناظرہ کیا اور مناظرہ کر کے ایک وہ شخص جو امامت کا قائل نہیں تھا اس کو جوابات دیا اس سے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ کیا کرتی ہے کہ میں اس سے دیکھتا ہوں تمہاری زبان کیا کرتی ہے اس سے میں چکھتا ہوں چیزوں کو ذائقے کو محسوس کرتا ہوں تمہارا ہاتھ کیا کرتا ہے اس سے میں گرپ کرتا ہوں اور محسوس سے کرتا ہوں کون سی چیز نرم ہے کون سی چیز سخت ہے جب سب پوچھ لیا تو تمہارے دل کیا کرتا ہے کہا میرا دل ہر چیز میں تمیز کرتا ہے کہا کہ ہاتھ کس چیز کو چھوئے یہ دل فیصلہ کرتا ہے اور ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہا کہ مثلا آگ گرم ہے ہاتھ بڑھانے لگے ہاتھ کو فورا کھینچ لیا اس ہاتھ کو کس نے بتائے کہ آگ گرم ہے کہا یہ ہمارا دل تھا جس نے بتایا کہ آگ گرم ہے لہٰذا ہاتھ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اسی طرح اچانک کوئی شایر نظروں کے سامنے آئے جیسے یا انسان کی آنکھیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں کہ یہ کون ہے جو آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دے رہے کہ یہ دل ہے جس نے حکم کہ وہ دل ہدایت کرتا ہے جسم کے تمام آزا کی اسی طرح سے پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے ایک امام موین کیا ہے جو انسان کو صحیح رستے کی ہدایت کرتا ہے یہ امامت کے بارے میں سب سے بڑی اہم جو امام کے شاگر نے دلیلیں دی تھی وہ بھی اس کے لئے علماء نے بڑی بحث کی اور یہ کہا کہ امام کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ جسے قرآن کہہ رہا ہے ومن اندہو علم الكتاب کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا ومن اندہو علم الكتاب کتاب کا علم تھا وہی کو اسی کو پروردگار نے گواہ بنایا رسول کی رسالت پر لہٰذا کتاب کا علم کیا ہے کیونکہ سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ ایک مرتوہ امام سے ہی کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا آپ علم غیب جانتے ہیں تو آپ نے جواب یہ دیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب خدا کے علاوہ دوسروں کو ہے یاد رکھو علم غیب پروردگار جسے چاہے عطا کرے ایسے کسی کے پاس نہیں آسکتا راوی نے پھر پلٹ کے غالباً زرارہ سے روایت ہے کہ مولا آپ فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا دیکھو ہمیں پروردگار وحی کرتا ہے ایک روایت دوسری روایت مولان فرمایا ہم پر پروردگار کی جانب سے الہام ہوتا ہے اور اس الہام کے ذریعے سے ہمیں تمام علم عطا کرتا ہے پروردگار لہذا ہمیں جو کچھ عطا ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے اسی لئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل بیعت کا علم علم کلی ہے تو وہ غلط ہے ممبر پہ بیٹھ کر بہت سے افراد ایک جذبات ممبر کے تحت جملہ کہہ دیتے ہیں علم کلی فقط پروردگار کو حاصل ہے اہل بیعت کے پاس علم جزئی ہے جزئی کا مقصد یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ علم کو پروردگار نے 73 حصوں میں تقسیم کیا 72 کا علم ہمیں عطا کیا ایک کا علم اپنے پاس رکھا لہذا وہ جو ایک کا علم کم ہے اسے علم جزئی ہی کہا جائے گا علم کلی نہیں کہا جا سکتا دوسرے اہل بیعت کا علم علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے علم وحبی عطا لہذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام ہوں تو سب سے پہلی دلیل اس پہ یہ دینی چاہیے کہ اگر تم امام ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ مشرق و مغرب کی آبادی کیا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ علم کی کتنی اقسام پہلے یہ بتاؤ کہ پروردگار کے علم دینے کا طریقہ کیا ہے یہ تمام وہ بحثیں ہیں جو پروردگار نے خاص اہل بیعت کو عطا کی تیسری اہم چیز یہ ہے جو ہماری اہم بحث ہے جس کا ہمیں موضوع دیا گیا تھا میں اس میں دیٹیل میں چلا جاؤ اور وہ یہ ہے کہ نبوت عام نبوت خاص وہ ہے جو رسول خدا کو عطا ہوئی جس میں امامت بھی شامل ہے نبوت بھی شامل ہے نبوت عام وہ ہے جو عمومی طور پر نبیوں کو عطا ہوئی یعنی نبی خبر دینے والے تھے اب یہاں پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ابراہیم کو پروردگار نے تمام آزمائش کے بعد امامت عطا کی تو ابراہیم نے کہلا انہی جائلو کل انہ سے امامہ ہم تمہیں امام بنانے والے کہلا ومن زوریتی کیا میری زوریت میں سے بھی کسی کو امام بنائے گا یہاں سوال یہ پیدا امامت عطا کی اس سے پہلے ابراہیم نبی بھی تھے اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے لیکن نبوت عطا کرتے وقت ابراہیم نے یہ نہیں کا پروردگار میری زوریت میں سے بھی کسی کو عطا کرے گا خلت عطا کرنے کا پروردگار میرے علاوہ بھی کسی کو خلیل تو ابراہیم یہ کہتے پروردگار جب تُو نے نبی بنا دیا اب امامت دینے کا فائدہ جیسے ایک شخص کے پاس سند موجود ہے بی ایس سی کی اب اس سے کہا جائے کہ ہم تمہیں میٹرک کی سند دینا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا فائدہ کس بات کا میں نے بی ایس سی ہوں تو اب امام بنانے کا فائدہ کیا لیکن ابراہیم کا یہ اظہار کرنا کہ پروردگار میری ذریعت میں سے بھی کسی کو امام بنا یہ دلیل ہے کہ امامت کا عدو نبوت کے عدوے سے بڑا ہے آگا مضبع یزدی سے بہت اچھے فلسفی اور بہترین درس دیتے ہیں ایران میں جب ان سے یہی سوال کیا گیا کہ آگا نبوت اور امامت کے عدو میں سے افضل کون سا عدو ہے بڑا کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ امامت کا عدو اتمام نبوت ہے نبوت کو مکمل کر رہا ہے نبوت کے کاموں کو امامت کا عدو پھر انہوں نے تشریح کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں ایک ہے رستہ دکھا دینا رائت تطریق جسے ہم کہتے ہیں اور ایک ہے پہنچا دینا عیسال علی مطلوب کہا نبی کا کام ہے رستہ دکھا دینا اور امام کا کام ہے رستے تک پہنچا دینا جیسے ہم نے کسی سے پوچھا کہ فلانے ڈاکٹر صاحب کا مطب کہا ہے تو اس نے ہم سے کہا کہ آپ اس گلی سے لیفٹ کرن کر لیجئے گا اس کے بعد رائٹ پہ چلے جائے گا سامنے دیکھیں گے آپ کو تو وہاں ڈاکٹر کا مطب نظر آئے گا ایک صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر کا بتا دیں تو انہوں نے کہا چلی ہم آپ کی گاڑی میں بیٹھتے اور آپ کو وہیں تک پہنچا دیتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو رستہ بتا دیتا ہے امام وہ ہے جو رستے تک پہنچاتا ہے بس یہ الہدہ ہے کہ بہت سے نبی نبی بھی تھے امام بھی تھے رسول خدا نبی بھی تھے امام طور پہ پہنچانا ہے اسی لئے تمام انبیاء یہی کرتے تھے خبر دے دی کون سا رستہ ہے کیا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن ہمارے آئمہ نے ہدایت تک پہنچایا وہ عورت جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے قید خانے میں بھیجی گئی تھی بھیجی گئی تھی اس کے لئے یہی تھا کہ حارون آیا ہے صبح اور دروازہ کھولا انتظار کر رہا ہے کہ اب یہ بھاگی ہوئی آئے گی اور بلزام لگائے گی امام پہ لیکن دیکھا کوئی نہیں آرہا بھیجا آدمی کو دیکھا وہ سجدے میں گری ہوئی ہے ایک مرتبہ کہا کہ میں سے کیا کیا کرتی رہی آج ایک کام نہ ہوا کہا کہ میں نے آج اسلام کو صحیح سمجھا ہے میں جب آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ سجدے میں گری ہوئے ہیں روح کے آواز آ رہی ہے کہ ایسا روحانی منظر تھا کہ میں خود بھی سجدے میں گر گئی تو امام وہ اپنی پوری زندگی کو بدل بیٹھی کہنے مسئل یہ علماء نے یہی کہا ہے لہٰذا امام وہ ہے جو صحیح طور پر رستے تک پہنچاتا ہے اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ اگر امام کا کام ہدایت ہے امام کا کام رسول کے شعار کی حفاظت ہے امام کا کام معارف دین لوگوں تک پہنچانا ہے امام کا کام یہ ہے کہ جس طرح رسول دین کی حفاظت کرتے تھے اسی طرح امام بھی دین کی حفاظت کریں تو اب تو آخری امام غیبت میں ہے یہ کام کہاں ہو رہا ہے سوال یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آخری امام غیبت میں ہیں جب غیبت میں تو اب کیسے یہ کام ہو رہا ہے یہ کام کیسے ہوگا پھر تو یہی چیز ہے کہ جس طرح رسول چلے گئے اس طرح وہ امام بھی نظر نہیں آرہ ہیں تو اس کے لئے جواب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اسے امام نہیں مانتے جو ایک جھوپڑی دا ہے کہ اگر تمام علماء کسی شئے کا جواب نہیں لا سکیں تو امام وقت پہ واجب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ہدایت کریں ورنہ ہم اس کو امام نہیں مانتے جو خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں امام نے مدد کی ہے امام آئے ہیں وہ انار والا واقعہ بڑا مشہور ہے اور اس کے لئے صرف ایک نتیجہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب ہمارے علماء نے یہی کہا کہ مولا تین دن سے رو رہے ہیں آپ کو بلا اگر تم یہ کہتے کہ ہم پانچ منٹ میں جواب دیں گے تو ہم پانچ منٹ میں آ جاتے یہ تمہاری یقین کی منزل ہونی چاہیئے کہ یقین ہونا چاہیئے اس لئے بعض علماء نے غیبت کے فائدے میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ امام کی غیبت کا یہ بھی فائدہ ہے تاکہ مومنین کے یقین کو آزمایا جائے کہ کتنا یقین ہے کہ ہمارے امام موجود ہیں دوسری غیبت کا فائدہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب ہمارے تمام اماموں کو گاہے بگاہے زہر دے کے یا تلوار سے قتل کر دیا گیا تو اب ضروری تھا کہ امام کو غیبت میں بھیج دیا جائے تاکہ دین کی حفاظت کی جائے ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اگر وہ موجود ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے ہم دین کے اوپر واپس آجاتے تو سوال یہی ہے کہ گیارہ سے تم نے کیا سوال کیا گیارہ کو جب قتل کر دیا گیا تو باروے نے بھی ہر شیئے کا جواب دیا ہے آج بھی مولا جواب دے رہے ہیں کسی نہ کسی عالم کے ذریعے سے عالم پہ الہام کر دیتے ہیں مولا جس کے ذریعے سے جواب مل جاتا ہے امام موجود ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اس کا بہترین مفہوم جو بیان کیا ہے ہمارے ایران کے عالم دین ان سے جب یہی سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ غیبت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ امام غائب ہیں بلکہ غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری آنکھیں امام کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں ان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک امام نہ آجائیں ہمارے حتی کے جمعے کی نماز تک میں کبھی کبھی امام تشریف لاتے ہیں ہمارے اجتماع میں امام موجود ہوتے امام تسلی دیتے ہیں مومنین کو کہا بس یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی لوگوں جس طرح سے یوسف کے بھائی یوسف کے پاس آئے ملاقات کی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے لیکن یوسف کو پہچان نہیں رہے تھے جب یوسف نے چاہا کہ یہ پہچان لے تو فوراں کہتے ہیں کہیں تم ہمارے بھائی یوسف تو نہیں ہو کہ نبی اور امام اور ہم میں یہ فرق ہے سب سے بڑا کہ امام جب چاہتے ہیں تو ہم امام کو پہچان لیتے ہیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے امام ہوتے ہیں بلکہ روایت یہاں تک ہے کہ جب ظہور ہوگا تو لوگ کہیں یہی ہمارے امام ہیں ہم تو کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے ان سے لیکن ہم پہچان نہیں امام ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں امام ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ حزباللہ کے واقعات موجود ہیں کہ جب ملاقات ہوئی تھی سید نصر اللہ سے ہماری ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میں کئی دفعہ میں نے بیان بھی کیا ممبر سے تو سید نے یہی بتایا کہ ہمارا ایک فوجی جو تھک گیا تھا لڑتے لڑتے ایک مرتبہ وہ سونے کے لئے جا رہا تھا تو اس نے کہا اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میرے لئے ضرور ہو تو مجھے اٹھا دینا کہا یہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا دو نقاب پوچ بی بیاں ہیں ہمارے شام میں یا لبنان میں دونوں جگہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پڑتی تھی تو سب سے پہلے زبان پہ شہزادی کا نام آتا تھا بی بی زینب سلام اللہ 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 شہزادی کا نام فورا آتا اسی لئے اس نے فورا کہ بی بی زینب ہماری مدد کیجئے تو شہزادی نے اشارہ کیا کہ بڑی شہزادی کے ہوتے ہوئے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس نے فورا شہزادی کا نام لیا کہ شہزادی آپ ہماری مدد کریں آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کے لئے فرشتے بھیج دیں اس نے پھر کہ شہزادی ہماری مدد کریں تو کہا کوئی مخصوص مدد چاہیے تو اس نے فورا کہ شہزادی رات کی تاریخی میں اسرائیل کے ایسے جہاز آتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے یہ جدید ٹیکنالوجی ہے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں بمباری کر کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں شہزادی نے ایک رومالسہ نکالا اسے ذرا سی جمبش دی بس جمبش دینی تھی کہ فورا اس کی آنکھ کھل گئی وائرلیس اس کا بجا اور اس کے دوستوں نے بتایا وہ جہاز جو روز آکے بمباری کرتا تھا ابھی ابھی گر کے تباہ ہو گیا تو مدد امام کرتے ہیں امہ اہل بیت کرتے ہیں ہر لحاظ سے بس یہ ہے کہ ہمیں یقین کی منزل پہ ہونا چاہیے یہ کہنا غلط ہے کہ مثلا امام ایک کونے میں بیٹھے ہوئے نہیں امام ہر جگہ موجود ہیں امام آتے ہیں امام مدد کرتے ہیں امام ہمارے مشکل میں آکے ہماری مدد کرتے ہیں لیکن ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں بہت سی چیزیں موجود ہیں لہذا امام کا ہونا اس لئے ضروری ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ضرورت امام کی سب سے بڑی یعبدون کی تفسیر یہی ہے ہم نے فقط اور فقط انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جب عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا اس نے کبھی گناہ نہیں کی ہمیشہ عبادت کرتا رہا ہے بڑے سے بڑا ولی اللہ کسی میں اتنی سکت نہیں جو کہہ دے کہ لمحے بھر کو اس نے کوئی گناہ نہیں کی سید رضی اور سید مرتضی والدہ نے کہا میں اسے یہ کتاب دوں گی جس نے کبھی کوئی حرام نہ کیا دونوں بھائی نے ہاتھ بڑھا دیا میں اسے کتاب دوں گی جس نے کبھی کوئی مستحب ترک نہ کی آو سید مرتضی نے ہاتھ نیچے کر لیا رضی نے بڑھا دیا تو ایسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے لیکن آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کبھی کوئی گناہ نہیں ہوئی مشکل ہے بہرحال اور پروردگار نے خلقت انسانی کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ نہ تم فقط عبادت کرو ہماری لہذا اگر اس مقصد پر انسان پورا نہیں اترتا تو انسان کو ختم ہو جانا چاہیے جیسے لارڈ سپیکر اس مقصد کے لیے خلق کیا ہے کہ آواز دور تک پہنچائے اگر یہ نہیں پہنچائے گا تو اسے ٹین ڈبے میں پھیک دیا جائے گا یہ موبائل اس مقصد کے لیے ہے کہ موبائل کے اندر اس سے ہم لوگوں سے بات کریں اگر نہیں کر پائیں گے تو موبائل کو پھیک دیں گے اسی طرح انسان کو فقط عبادت کے لیے خلق کیا اور یہ پورا نہیں اترتا ہے تو انسان کو ختم ہو جانا چاہیے اس لئے ضروری ہے کہ ہر دور میں کوئی ایک ایسا ہو جو فقط عبادت کرتا ہو اور اس کی وجہ سے تمام انسان باقی رہیں کیونکہ مقصد خلقت پہ وہ ایک اتر رہا ہے جس کی وجہ سے سب باقی ہیں اسی لئے معصوم نے فرمایا کہ باقی رہتے ہیں وہ حجت خدا زمین پر پروردگار کی حجت ہیں لہذا امام کا وجود اس دنیا کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے امام کے ذریعے سے ہمارا رابطہ پروردگار سے ہے اسی لئے بڑے بڑے مسائل میں علماء کو امام آ کر تلقین کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے بیان کرو بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ امام نے ہماری مدد کی مختلف واقعات موجود ہیں امام نے ہماری آ کے مدد کی امام سے آغا خمینی کا واقعہ مشہور ہے آغا خمینی کی کبھی بھی زیارت آشورہ قضا نہیں ہوئی ان کا دستور تھا روز اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی چالیس دن کامل بھی زیارت آشورہ کا آغا خمینی جب عراق میں موجود تھے کہتے ہیں کہ یہ گئے جاتے جاتے مولا کائنات کے روزے کے بڑے دروازے پہ پہنچے دروازہ بند ہو چکا تھا پہلے بہت جلدی بند ہو جاتا تھا رات اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چھوٹے دروازے پہ آغا آئے اور آغا نے اشارہ کیا جیسے اشارہ کیا اور چھوٹا دروازہ بھی کھل گیا آغا گئے یہ کہتا ہے میں بھی چلا گیا کب آغا مولا کائنات کی ذریع کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بس کچھ ہیں جن سے آغا مسافیہ کر رہے اور دو ایسی شخصیات جن سے آغا گلے ملے کہا ملتے ملتے جیسے ہی مولا کائنات کی ذریع کے پاس پہنچے ایک مرتبہ آغا خمینی نے ذریع کی طرف دیکھا اور دیکھ کے واپس پلٹے کہا میں نے تو ذریع کو چومتے کیوں نہیں ذریع کو چوم لے اب تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا جا کے حاکم کو بتا دوں گا کہ اس پر فورا آغا پلٹے اور دیکھ کے اس شخص کو کہ مجھے دیکھ کے مسکر آئے اور کہتے میں ذریع کو چوم کے کیا کروں گا مولا کائنات تو سامنے تشریف فرمائے تو ایک مقصوص مسئلہ درپیش تھا آغا کو جس کے سلسلے میں مولا کائنات کے روزے پہ گئے تھے اور اس میں یہ کہا کہ دس اماموں سے آغا نے مسافحہ کیا اور مولا کائنات سے اور باروے امام سے آغا گلے ملے تو ہمارے علماء بس بحث اس بات میں کہ کیا ہر مسئلے کے لئے علماء امام سے رجوع کرتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ دلیل اس بات کی امامت کی سب سے بڑی یہی ہے کہ مشتہد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنے کا حق رکھتا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ مشتہد یا قرآن سے استمباد امام کی ذات شامل ہے ہمارے ایسا نہیں ہے کہ دس علماء بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں تو یہ کہہ دی ہے یہ اجمع ہو گیا نہیں ہمارے وہ اجمع کہلاتا ہے جس میں خود امام کی ذات شامل ہو امام کی ذات کا مقصد ہے کسی قول کے ذریعے سے امام دس علماء ایک بات پہ متفق ہیں ایک ایسا قول آگیا جو قول مستند ہے سب کچھ ہے پتہ نہیں چل ہے کس کا ہے تو امام اس قول کے ذریعے سے اجمع میں شامل ہو گئے تو یہ ہمارے یہ طریقہ استمبات ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام کو حق حاصل ہے فیصلہ کرنے کا مشتہد تک کو حق حاصل نہیں ہے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مشتہد اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہرگز نہیں مشتہد قرآن سے دلیل لائے گا یا پھر حدیث سے یا عقل سے یا اجمع سے اسی لیے امامت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر مشتہد پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے شخص پہ چھوڑا جا رہا ہے جس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا وہ واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام کے لیے اسمت ضروری ہے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو غیر معصوم کو ہم کبھی بھی امام قہدہ نہیں دے سکتے دینے مستدر پروردگار نہیں دے گا جس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا یہدونا بعمرنا ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے یعنی امام کو بھی پروردگار نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کرے بلکہ اللہ کے امر کا پابند ہوتا ہے امام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام اپنی مرضی سے جیسے چاہتے کرتے نہیں امام کو بھی اپنے امر کا پروردگار نے پابند بنایا ہے اللہ کے امر سے امام ہدایت کرتا ہے اللہ کے امر سے امام لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ کے امر سے امام زندگی گزارتا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں امام وہ کر لیں نہیں امام اللہ کے امر کے پابند ہوتے ہیں یہ دونہ بے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں لہذا امام کسے ہونا چاہیے سب سے پہلے چیز کہ امام یہ چیز کہ امام اللہ کی مرضی سے نفاذ شریعت کرتا ہے اس کے علاوہ دلیل سب سے بڑی اس بات کی کہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ امامت کی ضرورت نہیں ہے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے اب نبی کے بعد جیسے چاہیں زندگی گزاریں تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ نبی کے بعد اگر امامت کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی رسول کے بعد دو جگہ فیصلہ نہ ہو رہا ہوتا تیسری اہم چیز یہ کہ رسول کی اپنی زندگی میں اختلاف رائے شامل رہا ہے رسول کی اپنی زندگی میں لوگوں نے اختلافات کیے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی جب رسول کی زندگی میں لوگوں میں اختلاف رہا ہے تو رسول اپنے بات کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تیسری اہم چیز جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور وہ یہ تھی کہ امام بنانے کا حق پروردگار نے رسول تک کو نہیں دیا تو امت کو کیسے دیتا رسول کو بھی پابند وحی کیا ہم جسے کہیں گے آپ اسے امام بنائیں گے گویا امام بنانا رسول کا کام بھی نہیں ہے تو امت کا کام کیسے ہو سکتا ہے پھر سب سے اہم چیز یہ کہ امام کا عہدہ نبوت کے عام کے عہدے سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ امام کا کام ہے عیسال الیل مطلوب مطلوب تک پہنچا دینا نبی کا کام ہے رستہ دکھانا رسول خدا کو اس سے مبررہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول نبی بھی تھے امام بھی تھے پھر امامت نبوت سے زیادہ افضل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی نبی کو کائنات کا علم پروردگار نے عطا نہیں کیا جتنی نبوت عطا کی اتنا علم عطا کیا ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی یہ فضیلت علم کے اعتبار سے تھی جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو بنی اسرائیل جتنا ان کے بنایا تو تمام انسانوں کا علم پروردگار نے جناب ابراہیم کو عطا کیا رسول اللہ کے لئے کہا ہم عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں وما رسول کو عالمین کا علم عطا کیا عالمین میں ہماری یہ زمین بھی شامل ہے آسمان بھی شامل ہے تمام قرے شامل ہیں کو بھی پروردگار نے تمام عالمین کا علم دے کر بھیجا لہذا اب جناب موسیٰ کو صرف اپنی قوم کا علم ہے لیکن رسول کے نائب کو کائنات کا عالمین کا علم ہے لہذا رسول کا نائب جو ہوگا وہ موسیٰ سے بھی افضل ہوگا کیونکہ فضیلت علم کے اعتبار سے ہے لہذا ضروری ہے کہ رسول کا نائب ہے تو تمام کائنات کا علم لے کر آیا ہے یہ دلیل اس کے بعد دلیل یہ ہے کہ اسی لئے امام کے ظہور کے بعد جب جناب عیسیٰ آئیں گے تو امام نماز پڑھیں گے عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے امام افضل ہوتا ہے معموم مفضول ہوتا ہے یہ دلیل ہے کہ ہمارے وقت کے امام جناب عیسیٰ سے زیادہ افضل ہیں اور افضل اسی لئے حسین کہ جناب عیسیٰ کی نبوت محدود تھی تمام انسانوں کے لئے بھی نبی نہیں تھے لیکن ہمارے آئیم کو پروردگار نے کائنات کے لئے بنا کی ہیں ہر کرے میں آبادی موجود ہے وہاں لوگ زندگی گزار رہے ہیں راوی نے پلٹ کے پوچھا کہ مولا ان پر حجت خدا کون ہے آپ نے فرما کہ ان پر بھی ہم حجت خدا ہیں یعنی پروردگار نے آئیم کو کائنات کا علم اتا کیا اور ہر شئے کے لئے اسی لئے واقعہ مسجد کوفہ کا بھی موجود ہے کہ آپ موجود تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اجدہہ آیا ہے سب نے جگہ دے دی وہ آیا مولا کائنات کے کان کے قریب آئے کچھ میرے پاس آئے تھے کہ مولا ہم کسے بادشاہ بنائیں آپ نے فرمایا میں تمہیں بادشاہ موین کرتا ہوں کہ مولا آپ ان کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں ان کی بھی زبان جانتے ہیں آپ نے فرمایا جب ہم ان کے امام ہیں تو ان کی زبان بھی جانیں گے لہذا امام وہ ہوتا جو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا علم رکھتا ہے سب کی زبان جانتا ہے ہر پرندے کی زبان جانتا ہے ہشرات العرض کی زبان جانتا ہے ہر شئے کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں لہذا اگر اس نکتے پہ ہم دیکھیں تو کوئی شخص دنیا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام ہوں اور جب امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہمارے احمہ نے ہر شئے کا جواب دے کے بتایا کئی مخلوقات آتی تھیں اور آپ ان کے بارے میں جواب دے دیا کرتے دے کئی چیزوں کے بارے میں چیوٹی کا واقعہ جناب ان کا موجود ہے سلمان کا ان کے بارے میں امام نے بتایا کہ حمد اس پروردگار کی جس نے چیوٹیوں کو خلق کی آپ نے فرمایا سلمان بہت چھوٹی تم نے تعریف کی کہ وہ ان کے نر اور مادہ کو بھی جانتا ہے آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی نسلے کہاں سے پیدا ہوئی ہیں کب ہوئی ہیں تمام چیزوں کے بارے میں وادی نمل کا واقعہ موجود ہے مچھلیوں کے بارے میں موجود ہے واقعہ کہ جب ایک شخص نے یہ سوچا کہ مولا کائنات نے سورج کو واپس پلٹایا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبے سورج کو واپس پلٹا دیں علی اب جو سوال کیا ہے تو مولا کائنات نے جب یہ دیکھا کہ یہ سوچ رہا ہے آپ نے فرمایا جاؤ سمندر کے پاس جاؤ اور وہاں پہ جا کے مچھلی کا نام لیا اس نے تو کئی مچھلی نکل آئیں پھر وہ آیا مولا کئی مچھلی نکل آئیں آپ نے فرمایا تمام شجر نصب بتایا فلانی بنت فلانی جب اتنے نام لیا تب جا کہ فقط ایک مچھلی نکلی کہ مولا علی یہ پوچھ رہے کہ سمندر میں پانی کتنا ہے تو مچھلی کو قوت گویائی پروردگار نے عطا کی اور اس نے کہ بے وقوف جس علی نے ہماری نسلوں کا بتا دیا اسے پتا نہیں ہوگا سمندر میں پانی کتنا ہے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو مچھلیوں پہ بھی حکومت کر رہا ہے سمندری جانوروں پہ حکومت ہے ہر شہر پہ حکومت ہے تو ان کی زبان جانتا ہے ان کا علم رکھتا ہے اور اہل بیت کے علاوہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کیونکہ دعویٰ کرتے تو پورا کیسے کرتے اہل بیت کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ایک شخص اپنے شاگردوں کو بیٹھا ہوا پڑھا رہا تھا اس نے وہاں دعویٰ کر لیا کہتا ہے سالونی قبل انتف کے دونی پوچھ لو اس سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ یہ کہنا تھا شاگرد ہیں جنہیں پڑھا رہا ہوں منطق پوچھیں گے فلسفہ پوچھیں گے علم نوہ پوچھیں گے سر بتا دوں گا اور یہ پوچھیں گے کیا کہ جب مولا کا دعویٰ کیا تو پروردگار نے ایک عورت کو بھیج دیا وہ وہاں سے گزر رہی تھی کہا میرے مولا کا دعویٰ کر رہا ہے فوراں کہا کہ تُو مولا علی کا دعویٰ کرنے آیا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہا یہ بتاؤ تمہاری پگڑی میں بل کتنے ہیں اب بل بلا کے رہ گیا جواب کیا دیتا کہتا ہے کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آگئی ہو آکے سوال کرتی ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نے ہر شئے کے بارے میں امام جانتے تھے کسی نے وہ دعویٰ نہیں کیا اور امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پوری دنیا پہ تصرف رکھتا ہے ہر شئے کے بارے میں جانتا ہے ہر شئے کا علم رکھتا ہے اللہ کی طرف سے حجت خدا ہوتا ہے اور وہ کامل یقین ہوتا ہے اس لئے امام ہر شخص نہیں بن سکتا ہے تو آج کی ہماری اس گفتگو کا ایک لبے لباب یہ ہے کہ امامت کا عہدہ وہ ہوتا ہے جو عصال علی المطلوب ہے مطلوب تک پہنچاتا ہے امامت نبوت عامہ سے افضل ہے امام کائنات کا علم رکھتا ہے امام امامت کا عہدہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے نبوت کا عہدہ ضروری ہے بس فرق اتنا ہے کہ نبی کا کام خبر دینا تھا جب تمام خبریں آ گئیں دین مکمل ہو گیا تو اب ضروری تھا کہ عہدہ کا نام بدل دیا جائے کیونکہ اب کوئی نئی خبر نہیں آئے گی بلکہ ان خبروں کی حفاظت کی جائے گی نشروعشات کی جائے گی اس لئے جب کام بدلا تو عہدہ کا نام بدل گیا نبوت کا کام تھا پہنچانا پہنچا دیا گئی تمام چیزیں اب کوئی نئی چیز نہیں آئے گی امامت کا کام ہے پہنچے ہوئے کی حفاظت کرنا نشروعشات کرنا لہذا امامت کا عہدہ ایک نیا عہدہ آیا کیونکہ کام بدل گیا اس لئے عہدے کا نام بدل گیا پھر اہم چیز یہ ہے کہ امام امامت کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اگر امام دنیا سے چلا جائے تو ہم بارگاہ خداوندی میں شکایت کر سکتے ہیں کہ پروردگار بہکانے والا موجود ہے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہدایت کرنے والے علماء ہو سکتے ہیں تو یاد رکھیں پروردگار نے ہدایت کے لئے معصوم کو چنا ہے علماء ٹھیک ہے علماء ہدایت کرتے ہیں لیکن امام کے بتائیوے رستے پر ہدایت کرتے ہیں لیکن علماء کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیں رد و بدل نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے بلکہ امام کو یہ حق پروردگار نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نفاس وہ اللہ کی مرضی سے نفاس کرتا ہے موسیقی